پھسیں کیونکہ آپ جب آتے ہیں یہ نون لیک کی حکومت جب آتی ہے اس ملک پہ کہر نازل کرتی ہے ترین کارکتگی چھتر سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ریکارڈ میں گائی ریکارڈ بے روزگاری تیک ہے سب ننگے ہیں کچھ فرشتہ نہیں ہے تیک ہے آپ اس طرح کی باتیں کر کے اس جمعنے میں مجھے یا پی جات تک کہ اگر ڈیلیں آپ نے کی ہیں اور ڈیل کٹ کرنے کے بعد وہ پرفارم ہی نہیں کر سکے تو پھر سبر سے سنیں سبر سے سنیں میں نے سنی آپ کی پوری بات ہم دو سالوں سے آپ کے سارے ڈرامے تماشے اور آپ کی سازشیں بھگت رہے ہیں ملی چونکہ نواز شیف صاحب وزیراعظم نہیں بنے لہٰذا آپ ساڑے تھے نہ رہنا جا کے دیا رہنا قوم کو آپ عمرہ کرتے ہیں مت کریں قوم کو عمرہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ اب آپ کو بھاگنے نہیں دے گی یہ عوام تذیعہ کارے وہ کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب خود بھی ہار گئے تھے یاسمین راشد سے بڑا پرابلم کر دوں گا میں سب کو دیکھیں ہمام میں فارم فورٹی سیون پر پنجاب حکومت ہے اور فارم فورٹی سیون پر مرکز کی حکومت ہے پر تنقید ہوگی انقلاب بھی بننا مطلب چوپڑیاں اور دو دو کدھر گئے جو مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے وہ کدھر ہیں جن کو ایک روپیہ پٹرول بڑھنے پر رات کو نیندے نہیں آتی تھی آپ لوگ کی حکومت نہیں ہے تو بھائی کو وزیراعظم کیوں بنایا بطی جی کو وزیراعظم کیوں بنایا چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس چیز کو کہ بھائی نہیں چاہیے یہ حکومت ایسی ناظرین نون لیگ نے جیسے تیسے دھانلی کر کے حکومت تو بنا لی مگر اب یہی حکومت ان کے گلے کی ہڈی بن گئی کیونکہ عوام کو رلیف دینا تو دور کی بات الٹا عوام پر یہ مہنگائی کا کیر نازل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کو رلیف دینا ہماری ذمہ داری نہیں کیونکہ ہمیں سمپل مجورٹی نہیں دی گئی اور نواز سریف کو وزیراعظم نہیں بنے دیا گیا اس لیے عوام کو رلیف دینا اب ہماری ذمہ داری نہیں اس پر آج طریقہ انصاف کی کمل شعظب اور ارشاد بٹی نے نون لیگی نحال حاشمی کو لائیو شو میں ایسا بیزت کیا کہ مزہ آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں مطلب آپ نے دنیا جہان کے ہر بندے کو ساتھ ملا کے دیکھ لیا لوکل سے لے کے بیرونی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے لنڈن پلان کر کے ڈیلنگ کر کے دیکھ لیں ساڑی گل ہو گئی اس کے بعد آپ تشریف لے آئے سارے کیس ماف کرا لیے لہور ائرپورٹ پہ آپ کو اور اسلامباد ائرپورٹ پہ آپ کو پروٹوکولز ملے بائیومیٹرک کی مشینیں وہاں پہنچ گئیں نادرہ والے وہاں دوڑتے ہوئے پہنچ گئے ہیلیکاپٹر اور جہاز تیار تھے آگے جلسہ تیار تھا اس کے بعد کبوتر اڑا لیے جب عوام آپ کے ساتھ نہیں چلی اب آپ کے توتے اڑ گئے تو اب آپ الٹا چور کتوال کو ٹانٹے والا کام ہے آپ پچاس ہزار قسم کے آپ نے جھوٹے کیس بنا لی یہی رانہ سناؤلہ تھا جو ہر دوسرے دن ایف آئی آریں کٹواتا تھا اس نے ہم سب پہ ایف آئی آریں کٹوائی یہی تھے نا وزیرے یہاں کہ جو انٹیریل منسٹر تھا سولہ مینے کی حکومت جس وقت چھینی تھی اس سے پہلے مہنگائی مارچ آپ لوگوں نے ہی کیے تھے تو وہ اس وقت مظلومیت آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ مظلومیت کس کو آپ بنانے جا رہے ہیں یا آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ عوام کا ریاکشن کیا ہونے ہیں ابھی ساری تباہی کا ملبا اس طرح پھینکنے کا کیا مطلب ہے سترہ سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں جیتے نواز شریف دیل کٹ کرنے کے بعد وہ پرفارم ہی نہیں کر سکے تو پھر ساڑی گل ہو گئی والوں کی بھی پھر آپ پاپس میں ملے نا یہ تھوڑی ہے کہ پھر ہمارے اوپر سارا ملبا ڈالیں سبر سے سنیں سبر سے سنیں میں نے سنی آپ کی پوری بات ہم دو سالوں سے آپ کی سارے ڈرامے تماشے اور آپ کی سازشیں بھگت رہے ہیں اب آپ کو بھاگ رہے نہیں دے گی یہ عوام اب آپ برے پھسیں کیونکہ آپ جب آتے ہیں یہ جب آتی ہے اس ملک پہ کہر نازل کرتی ہے ابھی تو آپ نے صرف روٹی اور ڈیزل اور پٹرول کا سوال پوچھا میں دوسرا سوال اٹھاتی ہوں روٹی بنتی کس چیز سے ہے گندم سے تباہی پھر گئی کسان کی میرا تعلق بھاولپور سے ہے احمد پور شرکیہ میں اس تک سارے فصل رکھ کے جو چھوٹا کسان ہے وہ رو رہا ہے بد دعائیں دے رہا ہے ان کو عوام ان کو بد دعائیں دے رہی انہوں نے ابھی تک کوئی پرمنٹ فکس نہیں کی ہے گندم کی قیمت 32 33 سو روپے میں بھی گندم نہیں مل رہی ہے لوگوں کی کھڑی فصلوں پر بارش ہوئی ہے باردانے کے لیے ابھی آن لائن کہنے جی تیرہ اپریل کے بعد دینا شروع کریں گے آپ اپلائے کر لیں 22 اپریل کے بعد جی پروکیورمنٹ شروع ہوگی مجھے بتائیں آپ نے یہاں کہت سالی کروانی ہے یا فاقہ کروانی ہے اس ملک میں یہ جب نون لیک کی حکومت آئی اٹھان کے سٹیٹسٹکس پڑھ کے دیکھ لیجئے ہمیشہ انہوں نے اس ملک میں کسان کی کمر نہیں توڑی اس کا خون نہیں چوڑا ہے بٹی صاحب آپ مجھے بتائیں سولہ روپے کی روٹی جو جس کسان نے گندوں مگائی ہے اس کے ساتھ کیا انہوں نے ظلم کی ہے اس خاتون کو اٹھا کے آپ نے چیف منسٹر سفارشی بنا دیا جو ٹک ٹاک سے آگے کبھی اس نے کوئی اس کا ویجن نہیں ہے جس نے اپنی سیٹ جیتی نہیں ہے جس نے کبھی کسی پنگلک آفیس پہ بیٹھ کے کام نہیں کیا اس کے اوپر پورا صوبہ اور اسے اوپر یہ کہ شباز شریف جس کے اوپر ریپورٹ آئی ہے آپ ریپورٹ دیکھیں کوٹ کی کیا ریپورٹ آئی ہے فیضاباد حملے کے بعد کی وہ جو دھرنے کے بات کی میں اس پہ بھی آنے لگا ہوں جی میں ایک ایک کر کے ٹاپک پکٹے جی ایک ایک کر کے میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپس میں میری بات سنے ونصور آپس میں میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں چاچے کو بتا دیا وزیراعظم باتیجی بن گئی سی ایم اور وہ نواز شریف تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کس نے منع کیا اس کو وزیراعظم بننے سے وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلے دیا انہوں نے کیا یہ سب تک وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے خلاف فارٹی سیون کی حکومت بنانے والوں نے نواز شریف کو کیوں ریجیکٹ کیا میں نے تو پچھلی جوابی سوال پوچھا تھا کہ اگر سولہ مہینے کی وہی تباہی واپس لانی تھی تو پھر اس بچارے کی پلٹ لٹس کس کس آ کے اس کو کیوں لے کر آتا ہوں جی میں آتا ہوں میں آتا ہوں ذرا ارشاد بھٹی صاحب کے پاس جانے تھے وہ بھٹی صاحب ویٹ کر رہے ہیں بھٹی صاحب ازوہ منتشاہ ہوا تو ظلہ منتشاہ اس کو اللہ کی لاتھی کہتے ہیں اللہ کی لاتھی اچھا بھٹی صاحب وہ یہ مجھے نیا سوال ہے کہ آئی ایم ایف سے کیا ڈیلیں کی ہیں انہوں نے جو آم کی گردن کاٹی جائے آئی ایم ایف کی ڈیلز کو اپن کریں بھٹی صاحب یہ مجھے نیا اینگل ملا ہے آج انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب ان سے جا کے سوال کریں جنہوں نے میاں صاحب کو وزیراعظم نہیں بنے دیا کس نے کس نے بھی بنے دیا بھٹی صاحب کس نے وزیراعظم نہیں بنے دیا اب اس پہ کیا کہا جائے یعنی ایک طرف یہ بھی باتیں ہیں کہ سترہ سیٹیں ہیں ٹوٹل مسلم لیگ نون کی تیس سیٹیں میکسیمم دیتے ہیں لاہور کے سارے جو تذیعہ کارے وہ کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب خود بھی ہار گئے تھے یاسمین راشد سے اور فارم فورٹی فائی پر پنجاب حکومت ہے فارم فورٹی سیون پر پنجاب حکومت ہے اور فارم فورٹی سیون پر مرکز کی حکومت ہے اور اگر ان کو نواز شیف صاحب کو کسی نے نہیں بنے دیا تو یہ کیوں بھائی کو کہا کہ آپ وزیراعظم بن جائے کیوں بیٹی کو کہا کہ آپ وزیراعظم بن جائے چھوڑ دیتے کہتے کہ نہیں بنتے ہم نواز شیف صاحب کو چونکہ آنے نہیں دیا جا رہا نواز شیف صاحب کو چونکہ بننے نہیں دیا جا رہا تو ہم نہیں بنتے کیوں بنے ہیں ادھر کیوں حکومتیں سنبھالی ہیں اور اب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی چونکہ نواز شیف صاحب وزیراعظم نہیں بنے لہٰذا آپ ساڑھے تے نہ رہنا جاک دیا رہنا یہ کوئی پہلی مرتبہ یہ کاروائی کر رہے ہیں یہ اب ایک اور بھی چل رہا ہے کہ نواز شیف صاحب کو سنا جا رہا ہے جو اب ہمارے صافی بھائی مل کے آئے ہیں نواز شیف صاحب سے سنا جا رہا ہے دوبارہ ری لانچ کیا جا رہا ہے اور وہ ری لانچ کیا جا رہا ہے وہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ سیلیکٹڈ ججز پر تنقید ہوگی سیلیکٹڈ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں پر تنقید ہوگی انقلاب بھی بننا مطلب چوپڑیاں اور دو دو بھٹی صاحب میرا تو صرف ایک بیسک سا سوال ہے بھائی یہ لڑائیاں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہیں میرا تو عوام کے ساتھ سوال ہے بھائی عوام کا تو سوچے کیا ہو رہا ہے آپ نے دو سو یونٹ ایک کو بجلی فری دینی تھی یہاں پہ تو پٹرول جو ہے وہ چار چار آٹھ آٹھ روپے کی جمپیں مار رہے ہیں کس طرح عوام کو رلیف ملنا ہے بھائی جان اسی پہ آ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا پوزیشن بھی خود حکومت بھی خود کریں اوپر بھائی نیچے بیٹی ہیں اور لیکن انقلابی بھی بننا ہے تو یہ نہیں چلے گا بھائی اب اب یہ نہیں چلے گا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے یہ آپ کی حکومت ہے پی ڈی ایم ون آپ نے کہہ دیا تھا نا کیا ہماری حکومت نہیں ہے اس کے اس پی ڈی ایم ون کی بدترین کارکردگی 76 سالہ تاریخ کی بدترین حکومت ریکارڈ میں گئی ریکارڈ بے روزگاری ریکارڈ غربت اور کہہ کے آپ یہ آئے تھے کہ ہم ارستوں ہیں ہم افلاتون ہیں سارے مسائل کا حال ہمارے پاس ہے اور پھر آپ نے کیا کیا آٹھا سستے کرنے کے لیے کپڑے بھیج دوں گا مولانا صاحب ایک خاص سمت میں پونکیں ماریں گے تو معیشہ درست ہو جائے گی بھائی ہم تو فقیر ہیں فقیروں کی کون سی چوائیس ہوتی ہے میں جس غیر ملکی اکمران کو فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ پیسے مانگنے آ گیا ہے حالات پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں اور یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ کی حکومت ہے تیس پہ آ گئے ہیں سیٹوں پہ سترہ سیٹوں پہ آ گئے ہیں فارم فورٹی سیون پہ آ گئے ہیں نواز شیف صاحب کی خود سیٹ مشکوک ہو گئی ہے کبھی میں نے مجھے توقع میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سنوں گا کہ نواز شیف صاحب دونوں ہلکے آ جائیں گے لاہور میں ہلکہ آ رہیں گے اور یاسمین راشد جس نے مہم نہیں چلائی اس سے آ رہیں گے یار بھٹی صاحب لیکن بھٹی صاحب آپ اپنی ڈکسٹری میں بھٹی صاحب ایک منٹ بھٹی صاحب آپ اپنی ڈکسٹری میں صادفہ کے ترے نواز شیف صاحب آ گئے سیرے لیکن الیکشن کمیشن آ پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے کہ نواز شیف صاحب اس ملک کے ایک ایمینے ہیں قومی اسیمبلی کے ممبر ہیں تو وہ اس کے آپ کے میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا سر جی کوئی فرق نہیں پڑے گا کم از کم اتنہ ہی کر دیں کہ چھوڑ دیں ایمینے شیف کہیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے اور میں نہیں بنا بیٹی کو کہیں کہ نہ وزیر اعلی بنے اتنہ ہی کر دیں شیف صاحب پر اگر بس نہیں چلتا تو اتنہ ہی کر دیں اتنہ ہی کر دیں کہ شاید خاکان عباسی صاحب صرف ایک منٹ لوں گا شاید خاکان عباسی صاحب کا مان لے مشورہ دوبارہ کہیں کہ الیکشن کروا ہو بھائی جان وہ کدھر گئے جو مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے وہ کدھر ہیں جن کو ایک روپیہ پٹرول بڑھنے پر رات کو نیندے نہیں آتی تھی وہ کدھر گئے جو عمران خان کو مہنگائی پر شرم دلاتے تھے اور کہتے تھے پتھر دل انسان یہ کیا کر رہا ہے کہ کتیس افراد کو عمرے پر لے گئے جو پی آئی اے کی فلائٹ کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو ابھی چار تنخواہوں کا کمرشل بینکوں سے کرزہ لے کے بونس دیا ہے شباد شیف صاحب نے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے پروٹوکول دیکھیں سستے تندور پہ کھڑے ہیں پیچھے اٹھائیس گاڑیاں کھڑی ہیں کوئی خرچے کم کیے کوئی انہوں نے اپنا احساس کیا کہ ہمارا ملک کس طرح چلے اور پھر سب سے بڑی بات کسی سے پوچھ لیں روڈ میپ کیا کرزوں کا کوئی پالیسی کیا مہنگائی کی بیروزگاری کی حربت کی کس طرح نکلیں گے اس سے نیحال صاحب سے جواب لیتے ہیں نیحال صاحب یہ تو دونوں جو دیگر پینلس ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ کی حکومت نہیں ہے تو بھائی کو وزیراعظم کیوں بنایا بھتی جی کو وزیراعلا کیوں بنایا چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس چیز کو کہ بھائی نہیں چاہیے یہ حکومت ایسی میں ارشاد بھٹی صاحب کو جب سن رہا تھا میں نے کہا کمال میں نے کمال کر دیا انہوں نے انہیں نظر نہیں آیا نواز شہباز شریف کے دو روپے کے اس کو کی انہیں نظر نہیں آیا انہیں نظر نہیں آیا امران خان کا ایک سیٹ انہیں نظر نہیں آیا امران خان نے جو چار سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کردہ لیا انہیں نظر نہیں آیا کہ امران خان نے اپنے بزارت میں جب گندم بھی ایکسپورٹ کرتے رہے اور چینی بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ان کو نظر نہیں آیا امران خان کے دورے میں وہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے سابق حضمت بھی جایا کرتے تھے اور پوج زفر موت جایا کرتی تھی ان کو نظر نہیں آیا مدینے میں لگانے والے نارے وہ جو کارکون گئے تھے ان کو نظر نہیں آئے عمران خان پچپن پیٹرول سے ایک سو پچپن پھلے گیا انہیں نظر نہیں آیا کہ عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو اس وقت کیا تھا پاکستان میں روڈی کی قیمت چھ روپے اور جب عمران خان گیا تو پاکستان میں روڈی کی قیمت کیا تھی بارہ تیرہ روپے بلکت نظر نہیں آئے بروزگاری کا وہ عدوار ان کو نظر نہیں آئے وہ بدمنی کا ودوات کچھ نظر بٹی صاحب بٹی صاحب ہم ایسے وزیر آدم قبائی جان ایک جملہ ذہا ہے تو پڑھنا جانتا ہو ٹھیک ہے اس کو اپنے لوگوں کا احساس ہو یہ تو بولیں سر بولیں بولنے نہیں حالوے بولیں ایک تو جو خاتون ہے میرے پاس عجیب و غریب زبان ہے آپ کو پتہ میں کرمینل وکیل انہوں نے جس طرح سے قیادت کا جس طرح سے انہوں نے اوے توے کر کے بولا اگر میں بولنے پہ آج ہے یہ کس کی بات کر رہے ہے نحال صاحب کس کی بات کر رہے ہیں یہ کس کی بات کر رہے ہیں کس کی بات آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہاں سے آگئی یہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں نحال صاحب کس کی طرف شرعہ کر لینا کول شوزف صاحب اچھا اپنی قیادت کو اگر عزت کروانا چاہتے ہیں تو ہماری بھی قیادت کا عزت سے نام لیا کریں بہت کٹی ٹھیک ہے بڑا پرابلم کر دوں گا میں بہت ہے سب کو دیکھیں ہمام میں کوئی اس ہمام میں ہمیں سب کے بارے میں ہر چیز پتا ہے ٹھیک ہے سب ننگے فرشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کی باتیں کر کے ان زمانے میں مجھے یاد نہیں جب عمران خان صاحب وزیر آدم ہوا کرتے تھے تو میرے پیارے بھائے شاد بٹی صاحب تو کہتے تھے میرے بچوں کا دور بھی چوراکی ٹھیک ہے حیطان میں دیکھے بس میں اس سے آگے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں یہی پہ میں بریک لے لیتا ہوں یہی پہ میں بریک لے سر کہ میں ابھی آپ نے کبر چود ناظرین آپ نے تینوں مہمانوں کی گفتبو سنی کمل شہزب نے بلکل ٹھیک کہا کہ رانہ سناولہ ہم پر نجائز افیار کٹواتے رہے ہر طرح سے انہوں نے ہماری پارٹی کو نقصان پہنچایا سب اداروں کو اپنے ساتھ ملا کر طریقہ انصاف کو الیکشن کے میدان سے یہ اوٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہم سے ہمارا سیمبل بھی چھین لیا مگر عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور آٹھ فنری کو ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ابر کر سامنے آئی یہ الیکشن سے پہلے نعرے لگاتے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر عوام کو ریلیف دیں گے دو سو یونٹ تک بجلی فری دیں گے عوام کو ریلیف دینا تو دور کی بات آج ان کے اپنے ہی امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کو وزیراعظم بنانا چاہتے تھے مگر نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بنے دیا گیا اب ہم عوام کو ریلیف کیسے دیں اب عوام کو ریلیف دینا ہماری ذمہ داری نہیں بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ نے عوام کو بے فکوف سمجھ رکھا ہے نواز شریف کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ وزیراعظم نہ بنے جب وہ یاسمین راشد سے دانلی کر کے جیت سکتے ہیں تو وزیراعظم کیوں نہیں بان سکتے نواز شریف اپنی بیٹی کو پنجاب کی سی ایم اور اپنے بائی شباہ شریف کو وزیراعظم بنوا کر کہتے ہیں کہ یہ میری حکومت نہیں عوام کو ریلیف دینا ہمارا کام نہیں انہوں نے عوام کو بے فکوف سمجھ رکھا ہے حکومت بھی آپ کی ہے اور عوام کو ریلیف دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے برنہ اگر آپ نے عوام کو اس بار ریلیف نہ دیا تو یہ جو سولہ سترہ سیٹیں آپ نے جیتی ہیں اگلی مرتبہ یہ بھی آپ کو سیٹیں نہیں ملیں گی عوام ایسی آپ کی درگرڈ الیکشن میں بنائے گی ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ